اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہی چیزیں آپ پھر بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں تو آپ کو تھوڑا سا پہلے احتیاط کر لیا کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس قسم کے مسئل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک نیا پیئر لگایا ہے اس کے ساتھ آپ دو مادہ لگ چکی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ تیتر کلاس کرتا ہے یا نہیں کرتا یا اس کی کیا کرڈیشن ہے تو آج میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آپ نے بھی اپنے تیتروں کا اسی طرح چیک اپ ضرور کرنا ہے اگر آپ کا نیا پیئر ہے تو آپ نے یہ چیز ضرور چیک کرنی ہے تسلی کرنے کے بعد ہی پھر اس کو آپ نے بریڈنگ کیج میں چھوڑنا ہے یہ جو پیئر ہے میرا یہ کچھ عرصہ سے میں لگا رہا ہوں تقریبا مجھے کوئی چار پانچ دن ہو گئے ہوں گے تو دو دن پہلے اس کو میں نے چھوڑا تھا ٹیسٹنگ کے لئے تو یہ کراس نہیں کر رہا تھا مادہ کو تو آج میں اس کو دوبارہ ٹیسٹنگ کے لئے چھوڑ رہا ہوں اور کیونکہ مجھے آج لگتا ہے اس کی طبیعت سے کہ شاید یہ آج شاید کراس کر جائے بہرحال چونکہ ویسے تو پانترہ فروری کے بعد زیادہ تار تیتر کراس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ پہلے بھی ہو جاتے ہیں تو آج تیہرہ فروری ہے تو آج جو ہے مجھے اس کے جو تیور ہے ایسے لگتے ہیں کہ شاید یہ کراس کر جائے تو اس کے لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کھلے کمرے میں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صحیح کراس کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں سمجھوں کہ بس تیتر میرے انڈے دے دے گے ہو سکتا ہے تیتر کراس ہی نہ کرتا ہو مادہ کو یا صحیح طریقے سے نہ کرتا ہو تو بعد میں جب جو انڈے آئیں گے وہ انفرٹائل ہوں گے تو پھر مسئلہ بان جائے گا چونکہ یہ تیتر بھی نیا لیا ہے میں نے اور مادہ بھی نیا لیا ہے میں نے یہ ویسے دو مادہ اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دی ہیں کل سے میں دوسری بھی اٹیچ کی تھی لیکن یہ جو تھی تھوڑی سی پہلے لگی ہوئی تھی تو آج میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں تو پہلے تو جب اس کو میں چھوڑوں گا تو یہ کمرے میں اڑیں گے پھر پھڑائیں گے خوشی سے اچھلیں گے کودیں گے اور اس کے لئے کیونکہ کمرے کے اندر ٹوڑلی طور پر مٹی ہے تو میں نے اس لئے ان کو پہلے مٹی دے دی تھی اچھی طرح مٹی پہ کھلائے تھے کیونکہ اگر میں ان کو ڈریکٹ کمرے میں چھوڑتا تو انہوں نے مٹی میں کھیلنا شروع کر دینا تھا اور میرا کافی ٹائمز آیا ہو جاتا جہاں پہ مجھے پندرہ منٹ ویٹ کرنے پڑتے وہاں ہو سکتا ہے مجھے پونہ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑ جاتا چوکی داری کرتے کرتے کر تو اس لئے مٹی والا جو ہے زیادہ یہ کوشش نہیں کریں گے کھیلنے کی تفاہن البتہ چونچے مارنگ تو کوشش کرتے ہیں تیتر مٹی میں تو ابھی میں ان کو کھول رہا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ چھوڑ دی ہیں میں نے تو بہرحال ابھی تو شاید اتنے جلدی یہ کراس نہ کریں تو لگتا یہ ہے کہ تیتر کراس کرے گا لیکن ابھی ادھر ادھر محول کا ممینہ کرے گا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے مادی بھی مستی دکھا رہی ہے اور نر جو ہے وہ تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا ہے ادھر جا کے بیٹھ گیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ پہلے اڑیں گے کودیں گے ادھر ادھر ہوں گے تو پھر ہی تھوڑی دیر بعد ہی یہ سیٹ ہوں گے تو یہ اون پر جا کے بیٹھ گیا ہے اس کو میں نیچے اتارتا ہوں یہ تقریباً اگر اس نے کرنا ہے نا تو پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر یہ مادا کو کراسکار دے گا یہ گیا ہے مادی کے اون پر ٹانگ راک کے اتر آیا ہے دوبارہ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری ٹرائی میں فل کراسکار جائے پچھلی بار تو اس نے صرف ٹانگ ہی رکھی تھی اون پاؤں اون پر رکھا تھا مادی کی اور پھر نیچے اتر گیا تھا یہ دیکھیں مادی بھاگ کے نر کی طرف جاتی ہے اور دیکھیں نر کے ساتھ چھڑا چھاڑی کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کا مطلب مادی فل مستی میں ہے جتر نر جاتا ہے مادی اس کے پیچھے پیچھے تو مادی کو فل ہیٹ چڑی ہوئی ہے لیکن نر تھوڑا سا سلو ہے میں اصل میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا نر پراپر طریقے سے کرتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ نیا خریدہ ہے میں نہیں تو اس کا مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ میں مریڈنگ کیج میں چھوڑنے سے پہلے اپنے تیتروں کو چیک کرتا ہوں جو نئے تیتر ہوتے ہیں کہ کیا ان کی جو کراسنگ وغیرہ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ دوبارہ اس نے اس مردبہ کراس کرنے کی کوشش کی لیکن مادہ ریڈی نہیں تھی مادہ فل مستی میں ہے اس طرح ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ مادہ ریڈی نہیں ہوتی تو مادہ پھر آئے گی نر کے پاس یہ دیکھیں یہ کس طرح اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ جی تو دوستو یہ نر نے اب وہ کرسہ ہی کراس کر لیا ہے تو اب میں مطمئن ہو گیا ہوں اس پیر سے کہ یہ جو نر ہے یہ کراس بھی صحیح کرتا ہے اور معاملات بھی درست ہو گئے ہیں تو جیسا میرا یہ انتاظہ تھا کہ آج نر کا مجھے موڈ لگ رہا ہے کہ نر شہد مادہ کو کراس کرے گا تو دو دفعہ اس نے کراس کرنے کی کوشش کی ایک مرتبہ نیچے سے اتر آیا پھر دوسری دفعہ اس نے ٹرائی کی اور پھر مادہ نہیں بیٹھی تو اس طرح کے معاملات چلے اور آخر میں تو اب میں اس پر ٹرسٹ کر کے اس کو بریڈنگ کیج میں چھوڑ سکتا ہوں یہ سب آپ لوگوں کو اس لیے میں نے دکھایا کہ آپ کا بھی نیا پیر ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں کہ کیا نر مادہ کو کراس کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اب جو ہے میں مطمئن ہوں تو انشاءاللہ جو بھی بریڈ ہیں یہ انڈے آئیں گے وہ فرٹائل ہی ہوں گے یعنی بغیر نرکیں نہیں ہوں گے موسیقی موسیقی